ایلو جو اسلام علیکم میں اوشہداد قریشی آپ کا ہوسٹ ویلاؤگر پیجن سارا کے ساتھ مجھے بید آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویڈیوز اپنی دیکھ رہے ہوں گے سب پہرے دوستوں کو کہا تھا کہ جی میں ویڈیو دوں گا جوڑے بنانے پر لیکن ایک بڑی ضروری ویڈیو جو ہے میرے جو پٹی والے کبوتر ہیں جو پٹی والے کبوتر جو دوست چوک کر رہے ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پہلے دیں ہماری بازیاں چال رہی ہیں جیڈ کی ویسے تو جیڈ کا سیزن ختم ہو گیا ہے یعنی کہ یہاں پہ پاکستان نہور میں جیڈ کی بازیاں تھی وہ ختم ہو گئی میرے خیال سے تقریبا ساری ختم ہو گئی کوئی کا دکہ نہ لگی ہو لیکن کچھ پٹی والے کبوتروں کے بھی تک چال رہی ہیں شدید گرمی میں ان کی بازیاں ہوتی ہیں انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیے کہ جی آپ ہمیں منع کرتے ہیں کہ جب آپ فارمولا لگاتے ہیں میڈیسن اپنا ورلڈ چیمپنن اس کا لگاتے ہیں تو آپ نے منع کیا ہے کہ جی پلٹانا نہیں ہے جبکہ ہمیں تو آدھے تک کبوتر ہمارے آدھی ہوئے میں پلٹانے پر آج میں نے کہا چلو ان کے لیے دارے ویڈیو بنا دوں ان کی گیم بازیاں میں چل رہی ہیں اور سارے چیزیں چل رہی ہیں اچھا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اگر انتہائی ضرورت ہو پلٹانے کی تو دن پلٹایا جائے ادھر ویس نہ پلٹایا جائے اچھا جو ہائی فلائر ہیں ان کو تو بالکل نہیں پلٹانا چاہے جو مردی ہو جائے دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں میڈیسن میں نے آپ کو بتایا ورلڈ چیمپن نسکے کا سب سے کمال یہ ہے کہ اگر دانہ پورٹ میں ہے نا وہ دانے کو حضم کرتیتا ہے لو پرین جو ہوتی ہے جب بلڈ کو کبوتر کے ہلکہ کرتی ہے کبوتر خودی دانہ حضم کرنے لگ جاتا ہے کپیسٹی ہوتی ہے نا کبوتر کی حضم کرنے کی لو پرین میڈیسن جب لگتی ہے نا لو پرین بلڈ کی سرکلوشن کو پتلا کرتی ہے جب پتلا ہوتا ہے کبوتر ایکٹیو ہوتا ہے میدہ تیز کام کرتا ہے یہ ایک سائنٹیفکلی جسے کہتے ہیں بات ہے یہ ایک سمینی مالی بات ہے شاید میرے دوستوں کو شاید مزاک لگے لیکن ایسا ہی ہے اور آپ کے جب بلڈ کو آکسیجن اور الیکٹرولائٹس ملتے ہیں پتلے ہونے سے کبوتر کا میدہ تیز ورک کرتا ہے دانہ حضم کر لیتا ہے اصل میں تین یہ ہے حالانکہ کئی دوست مجھے پوچھ رہے ہیں کیپسول کی حاضمیوں والا حاضمی والا نہیں ہوتا ہے دوائیوں کے اثر ہوتا ہے مختلف چیزوں کے لیچی ذرا فارمولے کی طرف آتے ہیں اگر آپ کو پتہ انتہائی پلٹانا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ لو فلائر ہائی فلائر دونوں کو اس طریقے سے پلٹا سکتے ہیں لیکن انتہائی ضرورت پر ویسے نہ پلٹائیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن ایک ٹائم پلٹانا ہے میڈیسن رات ہم دیتے ہیں گیارہ بارہ بجے کے لیے ٹھیک ہے آپ نے اس سے پہلے پہلے پلٹا لے تو ٹھیک ہے لیکن صبح کے ٹائم آپ نے پھر بھی نہیں پلٹانا لیکن طریقہ سب کو آنا چاہیے پلٹانے کا پلٹانے کا طریقہ کیا ہے اصل میں یہ ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خالی میڈیسن لگا دیں آہ ساری پانی لگا کے پلٹا دیا یہ ایک غلط تھی میں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے کبوتر کا سمجھے بیرا غڑک اور خانہ خراب کرتا ہو تو بھی راب ایسے کرتے ہیں پانی لگا کے یہ جو استاد ہوتا نہیں بتاتے نہیں ہیں آپ کو پانی کی پوٹلیں دکھائیں گے یہ بلکل غلط تھی میں آج میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کہیں گے کہ جیسے کہتے ہیں کبوتر پلٹایا گیا ہے صحیح طریقے سے پیٹی ٹرول کا اپنے اورس لے لیں دیکھیں اس کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ جتنے اس کو کاؤنٹ کریں اس نے کاؤن میں یہ دیکھیں گا پیٹی ٹرول یہ اورس کلاتا ہے یہ ہر جگہ سے مل جاتا ہے پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی مختلف ناموں سے اورس لیکن اچھی قوالیٹی کا لیں پیٹی ٹرول بہت اچھی کمپری ہے میرا کوئی ان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے میں کوئی ان سے کمیشنل نہیں ہے لیکن کیونکہ اچھی چیز ہے تو اچھی چیز بتائیں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں اچھی کمپری ہے اچھا اورس ان کا ہوتا ہے تکریبا چالیس روپی کا میرا تھا ٹرٹی ایٹ یا پھوٹی اپیس کے آپ نے پلٹاتے وقت کبوتر کو کیا کرنا ہے آپ نے ایک ہاف لیٹر بوتل لے لینے ہاف لیٹر اس بار آپ نے ہاف لیٹر چونچ لگواتے میں نے آپ کو بتایا تھا اس پیکٹ کے تین حصے کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک حصہ آدھی لیٹر بوتل میں ڈالا اور کبوتر کی چونچ لگوانے کبھی ٹیکے سے نہیں دینا ہوں پلٹانے کے لیے آپ نے ہاف پیکٹ لے لیں یہ ہاف ہاف رکھ لینا ہے ہاف لینا ہے آدھی آف لیٹر بوتل کے اندر جو پیپسی کی بڑے مزے سے ہم پیتے ہیں نا وہ بولی پیپسی یا کوئی بھی ہاف لیٹر کی بوتل ہوئی خالی کر کے پانی بھر کے اس کے اندر آپ نے آدھا ڈال دینا ہے آدھا ڈال کے اچھی طرح شیک کر دینا ہے اچھی طرح شیک لانا کے بچھرہ پاغلی ہو جب پانی ہے اس کو رکھ لینا ہے آپ نے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے جب آدھا پیکٹ اس پر ڈال کے شیک کر کے رکھ لیا ہے یہ بارہ گھنٹے تک بلکت صحیح رکھتا ہے خراب نہیں ہوتا پانی چوبیس گھنٹے ویسے لکھا ہو اس کے اوپر لیکن آپ چوبیس گھنٹے نہ اس کا ویٹ کریں آپ دوسرا بنا لیں زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے اچھا دوسری بات آپ نے جب اس کو رکھ لیا آپ نے کہا کرنا ہے آپ پانی آپ نے کو ایک کپ میں ڈال کے آپ نے بڑا ٹک لینے жسی طرح میرے پاس ہائی فال� سیٹپ ہے بیس سی opacity پڑھا ہوئے نا وہ والا ٹک لینے آپ یک کہہ دی جی اس کا جو ہاف آپ نے وہ جو محلول بنائی تھا آپ نے اس کا آپ نے اس بہر ایک کپ میں ڈال لینے ایک کپ میں ڈال کے اس کو آپ نے بیسormalے کاری کاری part اگر دس ویسے یہ کوئی بات نہیں دس ریسی ویلاح لی لے دس اسی ولے آپ بھر کے اس کو ایک لگائیں دو ٹھیکے لگائیں تین ٹھیکے پلانے مطلب لگانے سے کہ یہ نہ سمجھے سوئی لگا گے لگا دینے وہ نہیں کرنا آپ نے کام ٹھیک ہے آپ نے اس کو تیس سیسی پانی پلانے تیس سیسی ویسے میں تو تقریباً کوئی تیس سیسی سے تھوڑا سا اوپر بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ بیس سیسی کا ٹھیک ہے ایک بیس سیسی کا بھر کے دیتا ہوں اور ایک آدھا دیتا ہوں تو تقریباً تیس باتیس سیسی بن جاتا ہے یہ آپ نے پیڈی ٹرالز اس کو پلٹانا ہے جب آپ کو بھتر کو پلٹا دیں اس کا پوٹے کو بڑے آرام سے آپ ایسے مو کریں گے نا اس کا پوٹے کو آپ درہ سے دبائیں گے بلکہ آپ کو بھتر کو نا ایسے شیک کریں گے نا وہ اندر سے دانا بھی اس کو سارا نکل آئے گا اس سے فائدہ کیا ہے اب بات آجتے فائدے پر دیکھیں یہ بات آپ کو بھڑے سے بھڑا استاد نہیں بتائے گا میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں آپ کو پانی دے دے گا لیکن آپ کو اندر کی بات کبھی بتائے گا دیکھیں لوگ کچھ مختلف طریقے سے کرتے پلٹاتے ہیں مسئلہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی وہ دیسی چیزیں ڈال لیتے ہیں تو آپ لوگ کدھر دیسی چیزیں ڈھونتے پھریں گے یا یا ہڈھا نام ہونڈے سی سی کدھر جانبزار جا کے دیسی چیزیں لبدے پھرئیے اس کا سب سے بہتر طریقہ ہے اور آرام نام میڈکل چالیس روپے کا ملے گا لیاکیا اور آدھی لیٹر بوتل میں آدھا ڈال کے شیک کر کے تیس سی سی کبوتر کو پلائیں کبوتر کو پلٹا دیں پلٹانے سے مطلب کو پتا ہے نا کیسے اس کو پلٹاتے ہیں پلٹا کے آپ کبوتر دیکھیں فریش رہے گا ایک فیصد بھی اس کے اندر نہ تھکاوٹ آئے گی نہ کبوتر بڑا مانے گا کہ ہوا کے بلکہ وہ جو اندر تھوڑا تھوڑا پانی رہ دے گا اس کے وہ اس کے الیکنورائٹس کو انکریز کرے گا یعنی کہ جو اس کو پین فین ہوتی ہے نا آپ کو بتا ہے یہ اور اس کا پانی ہوتا کیوں ہے اور اس دیتے کیوں ہے یہ ان مریضوں کو دیتے ہیں جو کے بچارے کچھ پی نہیں سکتے سمجھ لے آپ نے کبوتر کو یہ الٹی کروا کہ اس کو دوبارہ برپ لگ گئی ہے کبوتر کو یہ اس کا فنکشن ہے یہ سب سے ضروری ہے بڑا ضروری ہے بتانے کا مصد یہ تھا میں نے یہ ویڈیو نہیں بنائی تھی ایک پہلے میں نے بنائی تھی شروع شروع میں بنائی تھی لیکن وہ دوست کو پوچھ رہے جی پلٹائی ہے کیسے پلٹائی ہے عادت ہے آپ نے پلٹانا صرف یا کبوتر کو شان کو ہے یا میڈیسن دینے سے پہلے پلٹانا ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ میڈیسن بارہ ایک بجے دے لیں چلیں اس کو لیٹ کرنے اگر آپ کو اتنی شوق ہے کہ شان کو دانا ہوتا ہے پورٹ میں تو دس گیارہ بجے آپ پلٹالیں پلٹانے کے ایک سے ڈیرڑھ کھنٹے بعد آپ نے ورلڈ جیمپ نوسکے کے کیپسل لگانے تو انشاءاللہ پرواز دیکھیں گا کبوتر نہیں مائن کرے گا پٹی والے ہوں ہائی فلائر ہوں سب کے لیے یہی فارولہ ہے تو اس لیے اسی فارولے کو کنٹینو کریں پانی سے پلٹائیں گے آپ کبوتر کی فیزیکل اس کی جو سیچویشن آپ کو دیکھ لیں پانی سے پلٹا کے بھی دیکھیں آپ کہیں گے یار شدادہ اس سے جو پلٹایا ہے وہ زبردست پلٹایا ہے اس لیے کہ یہ آرام سے یا پزار سے مل جاتا ہے کوئی گرم بوٹیاں شوٹیاں لانے کی ضرورت نہیں ہے ملانے کی اور وہ اس کو ہلا رو ہلا ہو استاذ پتہ کی کہیں گے وہ جی ہے بوٹی میں بھی پا دیں گرم پانی زافرانٹ لوا دیں گے اچھا اس سے کیا ہوگا کبوتر کئی تفاہ آپ کو قوانٹی کا تو پتہ نہیں ہوتا کبوتر جل جاتا ہے اور ختم کہانی پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار نسخہ لائے سینا اوہ بکواس نکلے استاذ کو اٹھو استاذ کی گلتی نہیں ہوتی گلتی انسان کی اپنی ہوتی ہے ہر گلتی کسی کے بھی نہیں ہوتی کسمت ہوتی ہے کسمت میں ڈبائنڈ کرتا ہے ساری چیزوں کا بہرحال یہ تھے جی آج کی ویڈیو امریکہ میں آپ سب سے شیئر کروں اپنا جسے کہتے ہیں ہائی فلائر لو فلائر فلٹانے کا صحیح طریقہ یہی ہے دوبارہ ایک منٹ پہ وائنڈ اپ آدھا پیکٹ اس کا یوز کرنا ہے ہاف لیٹر پانی میں اس کو ہلا کے شیک کر لینا تیس اسی کبوتر کو پلا کے زبردستی اس کو پلٹا لینا ہے کوئی پانی اندر رہ جائے یہ نہیں ہے کہ میدہ ملتے رہے وہ بچارہ کبوتر دی انتریاں باہر بچار کے مو سے باہر آجائے یہ نہیں کرنا آپ نے بڑے آرام سے اس کو پلٹانے کے اس کا پانی باہر آجائے جب پانی باہر آگیا اس کا تو آپ نے بڑے آرام سے کوئی بات تھوڑا سا پانی اندر رہ جائے آپ کو محسوس پانی رہ جائے کوئی بات نہیں سب سے زیادہ ہیلپ کرے گا وہ اس کے بلڈ کو الیکٹرولائٹ کرے گا الیکٹرولائٹ مطلب اس کے بلڈ کے اندر جو ہے نا اس کو سملے ڈریپ لگائے گا یہ پانی کبوتر فٹ رہے گا جیسی ملتی فٹ لگائے رات کو آپ شان کو پلٹا لیں بے شک دوسرے وہاں پلٹا لیں رات کو پلٹا لیں لیکن دس گیارہ بجے پلٹا لیں ایک گھنٹہ اس کے بعد میڈیسن کا کیپسول چاہیے ہوگا اس کو لگانے کے لیے سب سے امپورٹڈ بات آپ کو بتا رہو یہ بڑی ضروری بات ہے ایک گھنٹے بعد آپ نے میڈیسن کیپسول لگایا تو کبوتر انشاءاللہ پھر آپ سبح نہیں پلٹانا میری بات یاد رکھئے گا اگر آپ یہ سبح پلٹا دیا تو کبوتر کی ساری سٹرنٹھ اور میڈیسن جو کیپسول ہے اس کا اثر بھی کتم ہو جائے گا اپنا بڑا خیال لکھیں ہمارے ساتھ رہمیان شزار آپ کا ہوسٹ وی لاؤ گا پیجر سارا کے ساتھ اب جیڑ کا اب پتہ چلا ہے پہلے تو ذرا بارشے تھی لوگوں نے بڑے شام شام موتر بھٹھا لیا تھٹھٹا موسم تھا جیڑ تو اب لگا ہے جب ٹیپریچر پہ تالیس پہ ہے تو بازی ہے جیڑ کی بازی ہے ختم ہوگی ویسے لوگوں نے بھی شکر ادا کی اور اللہ تیرے شکر ہے گھر بھی نہیں پائی تو ہے چلے آپ تیاری کرتے ہیں جی آگے افری انشاءاللہ آپ کو فلائن سیٹ اپ ملیں گے آپ سے ملاقات فلائن سیٹ اپ ہوا کریں گی وہاں پہ کبوتر سیف کرتے ہیں پھر اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کی تیاری جی جولائی کی پانچ درکس ہم شروع کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں میں شزار پریشتی آپ کا ہوسٹ وی لاؤ گا پیجر سارا کے ساتھ نئی نئی ٹیپس آپ کو بتائیں گے فری آف کاسٹ کوئی شگردی نہیں کوئی پاگ نہیں کوئی وڈے وڈے ہار نہیں نا وڈے وڈے کھارے پہلے کھو گیڑے استاد نال آرہے ہیں فری آف کاسٹ آپ کو سارے فارمولہ بتانے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ